پیارے ساتھیوں اسلام علیکم آپ سبھی کا ویلکم ہے آپ سبھی کے اس یوٹیوب چینل الٹو بھائیہ پر تو جیہاں ساتھیوں الٹو بھائیہ کی آج اس نیو ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں مدرسہ بوٹ کے چیئرمین کو لے کر ایک بہت ہی بڑا خلاصہ ہوا ہے جسے میں آپ سبھی کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں جیہاں ساتھیوں دیکھیں گے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ابھی فیلحال جو چیئرمین ہے کوئی نہیں ہے مدرسہ بوٹ کا اور فیلحال ایک گیر قوم کو بنا دیا گیا ہے وہ بھی اپنے کام میں بھیجی ہے اور دوسری بات میں یہ بتاتے چلوں کہ مدرسہ بوٹ کے جو چیئرمین صاحب تھے عبدالقیو منصاری ان کا ریٹائر ہو گیا اب ان سے پہلے جو چیئرمین تھے جناب اس کا نام ہے اعزاز صاحب کیا نام ہے ان کا نام ہے اعجاز صاحب یہ تھے مدرسہ بوٹ کے پہلے چیئرمین اور انہی کا دین ہے ساتھیوں کے آپ سبھی جو اپنا ریزلٹ آن لائن چیک کر لیتے ہیں یہی چیئرمین صاحب کی بہت بڑی کامیابی تھی کہ انہوں نے سارے چیز کو آن لائن کیا مدرسہ بوٹ کو آگے کے لیے پروو کیا اس کے بعد مدرسہ بوٹ کو یہاں تک کہ انہوں نے آن لائن پلٹ فارم پر چڑھا دیا کہ کوئی بھی کام ہو تو آپ ڈائریکٹلی آن لائن کر لیتا ہے نہیں تو پہلے مدرسہ بوٹ میں یہ سبھی ساری سویدھائن نہیں دی جاتی تھی یہ جو چیئرمین جن کے بارے میں میں بتا رہا ہوں یہ بہت ہی قابل اور بے قدر انسان تھے کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے جو مدرسہ بوٹ کے خدمات میں فراموش انجام دی ہیں وہ بہت بری خدمات ہیں ان کی اگر یہ نہیں رہتے تو آج آپ لوگ جو ہے ریزلڈ کو آن لائن نہیں دیکھ سکتے تھے اپنا مارکشٹ آن لائن نہیں مانگا سکتے تھے پہلے آف لائن ہی چلتا تھا تو ابھی جو ساتھیوں ماحول چل رہا ہے جیسا کہ ستروں کے حوالے سے بتا جا رہا ہے کہ نیوز ایٹین کی خبر سے میں بتانے کی کوشش کروں آپ کو ان کے ذریعے سے بھی اور اے این آئی کے ریپورٹ کے حساب سے بھی میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو چیئرمین ہے اعجاز صاحب ان کو ہی بنانے کی پرکریا چل رہی ہے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہی بنے گا لیکن ان کو ہی بنانے کی امید ہے سبھی میں سرگرمی یہی معلوم ہو رہی ہے سبھی کا کہنا یہی ہے کہ اعجاز صاحب کو ہی پھر سے چیئرمین بنایا جائے کیونکہ یہ چیئرمین کے لائق ہیں اور جی ساتھیوں دیکھیں گے آپ کو معلوم ہوگا کہ اعجاز صاحب شاید کہ دربنگا سیولوں کرتے یعنی کہ ان کا گھر جو ہے دربنگا پڑتا ہے شاید کہ میں کنفرم نہیں ہوں اور دوسری بات میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں حد تل امکان امید ہے کہ انہی کو چیئرمین بنایا جائے گا کس کو تو اعجاز امید صاحب کو لیکن فیلال میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہی بنے گا لیکن ستروں کے حوالے سے کچھ خبر نکل کر سامنے آئی ہے تو اس لیے مدرسہ بورٹ کے جو سیکریٹری ہیں سعید انصاری صاحب ان سے بھی میں کہنے کی کوشش کروں گا کہ دیکھ لیجئے سر آپ کے یہاں جو چیئرمین کی سیٹ خالی ہیں آپ تو کچھ نہیں کر سکتے لیکن یہ ایڈوکیشن منسٹر کا کام ہے آپ ان سے کہلوا کے چیئرمین کے طور پر بحالی کروا سکتے ہیں ساری چیز کر سکتے ہیں آپ بھی بہت دنوں سے مدرسہ بورٹ میں ملازم کے طور پر کام کر رہے ہیں تو آپ سے بھی میں ریکویشٹ کروں گا کہ کچھ بچوں کا ریزلٹ بھی ابھی تک شایعہ نہیں کیا گیا ہے جاری نہیں کیا گیا ہے تو یہی چیئرمین کو لے کر ریزلٹ رکا ہوا ہے پینڈنگ میں ہے تو اس لیے آپ سے ریکویشٹ ہے کہ آپ جلد سے جلد ایڈوکیشن منسٹر سے سمپڑ کر کے یا پھر بیہار سرکار سے بھی میں گزارش کرنا چاہوں گا جو آپ کو صحیح لگے انہیں آپ چننے کی ضرور کوشش کیجئے گا تو یہاں ساتھیوں دیکھیں گے کچھ نیوز نکل کر سامنے آئے تھی جسے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت ہی ضروری سمجھا یہاں ساتھیوں پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں